ہی ہوں گا ہمالیکم فیض بھائی میں نام شک تنزیل ہے اگر سمجھا اپن نے کسی سے دس روپے ادھار لی اور وہ رقم کم ہوتی ہے تو سامنے والا بھول گیا اور اپن بھی بھول گیا اور اس حالت میں اپنی انتقال ہو گیا اپنا تو کیا اس سے بھی حساب ہوں گے بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ چھوٹے موٹے ٹرانزیکشنز جیسا کہ آج پانچ دس روپے ویلیو کے اتبار سے بہت کم ویلیو رکھتے ہیں ایک زمان میں ایسا پانچ دس پیسے پچیس پیسے میں جو چیزیں آتی تھی وہی اب جو ہے پانچ دس روپے بچوں کا اگر ہم دیکھیں تو ایسی ہی ہوتا ہے ہم چھوٹے تھے اسکول سے آتے تو ہم کو پانچ پیسے ملتے تھے پانچ پیسے میں پانچ چوکلیٹ آتے تھے اور بھی لوگ جو بڑے موجود ہیں وہ لیں گے کہ ہم چارہ نائے میں گھر کا سعودہ لاتے تھے اگر پانچ دس روپے آپ کے علاقے میں ایک ورثلس جسو کہیں گے کوئی قیمت کے حامی نہیں ہوتے ہیں اور عموماً یہ پانچ دس روپے لوگ یوں ہی اٹھا کر دے دیتے ہیں بغیر سوچے اور سمجھے تو پھر اس کی پوچھ نہیں ہے پھر لیکن اگر اس میں کوئی کہے کہ یہ پانچ روپے ادھار دینا ہے تو پھر دینا پڑھیں گے جیسے کہ آپ گلف کنٹریز میں جائیے سکھی اگر کوئی ان کو دے دے تو گھروں میں ایسے پڑھے رہتے ہیں کاروں میں پھیک دیتے ہیں اور ڈبوں میں جمع ہو رہتے ہیں استعمالی نہیں ہوتے ہو کبھی کوئی مالس والس میں کبھی کام آ جاتے ہیں تو اس کے کوئی اٹھا لے اس کی کوئی ویلی نہیں ہوتی اس کو گنتے بھی نہیں کیا کوئی حصہ ہے اس کا سمجھ رہا دے دیا لے لیا کوئی بات نہیں اتنا تو اگر پانچ دس روپے کسی کہیں پانچ دس روپے کی ویلی بہت ہو سکتی ہے ہمارے لاغ میں دے دے اور اس کی کوئی ویلی نہیں ہوتی بس لوگ عمومن یوں ہی دے دیتے اور لے لیتے ہیں جس پر کوئی شخص یہ نہیں بولتا ہے کہ مجھے لوٹانا ہے خرض ہے تو پھر انشاءاللہز پوچھنے لیکن اگر وہ کہتا ہے واپس دینا بیٹے لاغے تو پھر آپ کو لے جا کر اس کو دینا ہوں گا لیکن اگر نہیں بولتا ہے اور عمومی دے دیتا ہے کیونکہ بھول گیا انسان ہے نا اور انسان کی فطرت بھول جاتا ہے دونوں بھول گئے تو بہرحال انشاءاللہز اللہ تعالیٰ اس شخص کو عجر دیں گا اس دس روپے کا کیونکہ آپ نے جانموچ کی نہیں لیا نا بھول گئے اور وہ بھی بھول گیا اس شخص کو دس روپے کے صدقے کا عجر دیں گا اور انشاءاللہز آپ سے اس کی پوچھ نہیں کریں گا